اللہ بصیر بالعباد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی اسمه دوا و ذکره شفا و طاعته غناء هو اللذی خدانا لحاظا وما کننا لنہتا دیل اولا ان خدانا اللہ لقد جاہت رسول ربنا بالخط والصلاة والسلام وطحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین المخاطب تاہا و یاسین جد الحسنین سید الکونین مولانا و مقتدانا افل قاسم محمد مجھل اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ اللہ حمدلہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المنتجبین المنتخبین احلاصی ما بقیت اللہ الاعظم الراہنا لہو الفدا واللعنت الدائمت على اعدائهم اجمعین من يوم ظلمهم الى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی في کتابه الكریم وہو اصلاق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم فضل اللہ المجاہدین على القائدین اجرا عظیما صلوات اللہ محمد حضان مطعم جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اس کا ترجمہ آپ مسلسل سن رہے ہیں اور یہ وہ عظیم آئے کریمہ ہے جس میں اللہ تعالی واضح طور پر بتا رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی فضیلت بنسبت دوسروں کے بہت زیادہ ہے کہ اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدوں کو جہاد کرنے والوں کو جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں وہ فضیلت والے ہیں اور عظیم مطعم ہم پچھلی گفتگو میں یہ عرض کر رہے تھے کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہونی جائے بلا وجہ جو کام کرے وہ انسان نہیں کہلاتا وہ جانور کہلاتا ہے وہ ہیوان کہلاتا ہے گھر سے نکلتے بھی ہیں تو بھی کوئی نہ کوئی ارادہ ہوتا ہے کوئی مقصد ہوتا ہے اور اپنے مقصد تک پہنچتے پہنچنے کے لیے سارے انتظامات بھی کر لیتا ہے انسان اگر کوئی ارادہ نہیں کوئی مقصد نہیں ایسے ہی گھر سے نکل آئے تو یا تو وہ پاگل ہے یا تو وہ ہیوانی صفت رکھنے والا ہے اس پہ شہور انسانیت نہیں لہذا اللہ نے بھی انسان کو خلق کیا تو ظاہر سے بات ہے جب ایک عام انسان کوئی فیل کوئی کام بغیر مقصد کے نہیں کرتا بغیر ارادے کے نہیں کرتا تو وہ حکیمِ کل وہ قدیرِ کل وہ مختارِ کائنات بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی ارادے کے کسی کو خلق بھی نہیں کرتا ہر مخلوق کا کچھ نہ کچھ مقصد کوئی بھی چیز اٹھا کر دیکھ لیں آپ وہ با مقصد خلق کی گئی ہے بے مقصد خلق نہیں کی گئی ہے چہ جائے کہ انسان جو اشرف المخلوقات جب کوئی بھی شئے کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد کے خلق نہیں ہوئی ہے تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے وہ ایک مقصدِ اعلیٰ لے کر ایک عظیم مقصد لے کر اس دنیا میں آیا ہے اور جب تک ہم اس مقصد کو نہیں سمجھیں اور اس مقصد تک نہیں پہنچیں اس وقت تک ہم اپنے آپ کو کامیاب نہیں کہہ سکتے کہیں بھی کسی بھی کام کو لیں اب جس مقصد کے لئے وہ کام شروع کیا آپ نے اگر وہ مقصد پورا ہوا تو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھئی اس کام میں ہم کامیاب ہو گئے اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر آپ کامیابی کا دعویٰ نہیں کر سکتے تو خوزان مہترم اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ مقصد میں کامیابی اگر مل رہی ہے مقصد پورا ہو رہا ہے مقصد پورا ہو رہا ہے تو اس کا مردب وہ انسان کامیاب ہے اب اس مقصد کو پورا کرنے میں زہمت اٹھائی اس نے تکلیفیں برداشت کی اس نے قربانیاں دیں اس نے وہ ساری قربانیاں نتیجہ بخش ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے فائدہ مند کی ہوتی ہیں اگر وہ مقصد میں کامیاب ہو گیا اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس مقصد میں اس نے اپنی جان دی مقصد جتنا عظیم ہوگا اتنی ہی قربانی بھی دینی پڑتی چھوٹا سا مقصد لے کر چلیں گے تو چھوٹی زہمت ہوگی بڑا مقصد لے کر چلیں گے تو بڑی قربانی دینی پڑے گی بڑی زہمت اٹھانی پڑے گی بڑی تقریفیں برداشت کرنی پڑے گی مقصد جتنا جتنا بڑھتا جاتا ہے حدف جتنا جتنا بڑھتا جاتا ہے این جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی پرپریشن کی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی زہمت اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے میں مثال دیتا ہوں طالب علموں کے لیے جوانوں کے لیے اگر آپ کو ایکزامز میں اچھے مارچ نکالنے ہوتے ہیں اچھے گریڈز لینے ہوتے ہیں آپ نے اپنا تارگٹ دیا آپ رکھا مثال کے دور پر اے سٹار کا اے لیول کا ایکزام دی رہے ہیں اے سٹار کا آپ نے تارگٹ رکھا اے سٹار ایسے ہی نہیں آجاتا آٹومیٹیکل ہی تو نہیں آجاتا اے سٹار حاصل کرنے کے لیے جب آپ نے تارگٹ اے سٹار کا رکھا ہے تو اس کے برابر کی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے برابر کی کالش کرنی پڑتی ہے اس کے برابر کا متعلیہ کرنا پڑتا ہے اس کے برابر کی تحقیق کرنی پڑتی ہے یہ ساری زحمت اور تکلیف اٹھانے کے بعد یہ ساری ڈیفکلٹیز پورے کرنے کے بعد اگر آپ نے اے سٹار لے لیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کامیاب ہوئے اگر نہیں مل رہے ہیں تو یا تو آپ نے تارگٹ غلط چنا یا تو آپ نے برابر کا کام نہیں کیا محنت نہیں کی دو ہی نتیجے ہیں تو ازانی مطلب سب سے پہلے میں بتا دوں کہ یہ آج کی یہ ازاداری ثابت کر رہی ہے ثابت کر رہی ہے ازاداری ایمان حسین اور دنیا بھر کی مسجدوں سے جو اللہ اتبر کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں یہ ثابت کر رہی ہے کہ حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں حسین کا مقصد حکومت کرنا نہیں تھا حسین کا مقصد کوئی اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا حسین کا مقصد کربلا کہہ رہے ہیں ایراق کو فتح کرنا نہیں تھا بلکہ حسین کا مقصد کیا تھا حسین کا مقصد تھا دین اسلام کو دنیا تک پہنچانا تھا آج دنیا بھر میں اسلام پہنچ چکا ہے تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو لہٰذا انسان کو اپنا حدق بنانا چاہے نوکری بھی کرے بھلے نوکری کرے لیکن ایک حدق کے ساتھ ایک مقصد کے ساتھ بزنس کر رہا ہے بلے بزنس کرے اسلام کسی بھی حلال کسی بھی حلال کام سے ماں نہیں کرتا کوئی بھی حلال کام کیوں نہ کوئی بھی حلال کام کرے البتہ تجارت کی زیادہ تاکید اسلام میں ہے پرہل اس میں مفصل میں نہیں جانا چاہتا یہ اور بات ہے لیکن حلال روزی حاصل کرنے کے لیے انسان کوئی بھی پیشہ اپنا ہے اسلام اس کی حمایت کرتا اسلام اس کی تشویر کرتا بگر انکریج کرتا کہ جاؤ نکلو اور یہی تو بات ہے دیکھیں اسلام کس طرح سے کیا بلترین نظام رکھے ہوئے اگر ایکنومیکل پوائنٹ سے دیکھا جائے ایکنومیک پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اسلام بیلنس مذہب کا نام بیلنس مذہب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دیکھیں جہاں اسلام نے دوسروں کی مدد یا قرضے کی شکل میں ہو قرضہ دینے کی حمایت کی ہے تشویر کی ہے انکریج کیا ہے کہ کہا کہ ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرو جو سائے تمہیں سوال کرے حد المقدور حد المقدور تم جتنا اس کی مدد کر سکتے ہیں تم مدد کرو جتنا ممکن ہو سکتے ہیں اس کی مدد کرو انکریجمنٹ دینے کے لیے دینے کے حوالے سے اسلام میں بے انکریج کیا گیا کہ اگر کوئی سائل آ جائے جتنا ممکن ہو سکے تمہارے بس میں جتنا ہو سکے یہ اور بات کہ میں نے کل کی مجلس میں شاید بتایا کہ کمال سخاوت اس گھر کا کام ہم کمال سخاوت تک اگر نہیں پہنچ سکتے تو سخی کے غلاموں کے غلام تو بن سکتے ہیں کمال سخاوت یہ ہے کہ زکاپ بھی دیتا ہے تو تخت سلیمان کمال سخاوت یہ ہے کہ مزدوری کر کے راستے میں یقیموں آسیروں اور مسکینوں کو دے کر خود سوکی روٹی کھا کر سو جاتا ہے وہ کمال سخی ہے لیکن ہم ہمارے پاس اتنی چیزیں تو فرام ہیں کہ ان میں سے اگر ضرورت مند آ جائے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے یہ ضروری ہے کہ ایک سخی کے لیے ایک انسان کے لیے اچھے انسان کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں بہرحال اسلام انکریج کرتا ہے دینے کے لیے یہاں تک کہا قرآن کی آیت ہے نا اپنے آپ کو دعویٰ جو کرتے ہیں دعویٰ نہ کرو کیا کہا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ابراروں میں سے شمار کیے جاؤ بڑے نیکوکاروں میں سے شمار کیے جاؤ کیا ہے کہ تم انفاق کرو اس چیز کو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے سب سے زیادہ جو چیز تمہیں پسند ہے اس کا انفاق کرو بہرحال تاکیر اتنی زیادہ اور دوسری طرف سے کہا کہ قرض حسنا اب بتا یہاں پر میں رکھ کر ایک بار بتا دوں مخیر حضرات یقیناً یہاں پر موجود ہیں سب کے سب مخیر ہیں اہلِ بیت اپھار کے در پر آنے والا یقیناً وہ مخیر یقیناً وہ کچھ نہ کچھ رائے خدا میں خرص کرتا ہی لیکن یہاں پر بتا دوں دیکھیں اسلام نے ابھی میں نے بتایا کہ ایکنومک پائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو بیلنس مذہب تو اسلام میں کیا کہا اسلام میں جو ہے کہا کہ خیرات کے حوالے سے بہت تاکیر کی گئی سنیے خیرات بہت دیں آپ مدد کریں لیکن اس سے زیادہ تاکیر جو ہوئی ہے وہ قرض دینے میں دیکھیں دو فرق کی باتیں ہو گئیں ایک آپ نے ایسے ہی دے دیا راہِ خدا میں دے دیا راہِ خدا میں دے دیا آپ انتظار نہیں کہ وہ واپس نہ اٹھائے گا آپ اس کو کہہ دیا کہ پھر چلو یہ ہم نے اتنا پیسہ دے دیا آپ جیسے چاہے خرچ کرلو بس نہ اس کو ہم جانتے ہیں نہ ہم اس کو جانتے ہیں بہت اچھی بات اس میں کوئی شک نہیں اس طرح کی خیرات کرنا بہت اچھی بات لیکن اسلام نے کہا کہ دیکھو اس سے وہ قوم آباد نہیں ہو جائے گی اس سے وہ قوم آباد نہیں ہوگی لینے والا ممکن ہے ممکن ہے کہ اس کا آرگی بن جائے بہت بڑے آسانی سے پیسہ مل رہا ہے یہ ممکن ہے نا ممکنہ اپنے سے کہہ رہا ہوں البتہ باشاور انسان ایسا کام نہیں کرتا مانگنے والا بہترحال اپنی عزت اپنے ہاتھ میں لے کر مانگ رہا ہے اتنا آسان نہیں ہے لیکن جو پروفیشنل ہو جاتے ہیں اس لیے اسلام ڈسکریج کرتا ہے اس لیے یہاں پاتے کہ بیلنس کی بات بتا رہا ہوں کس حد تک اللہ نے ہماری اکنامی بہتر کرنے کے لئے انتظام کیا میں بیرس اکنامی میں نہیں جا رہا ہوں لیکن گفتہ وہ درمیان میں آ جاتی ہے تو بتا رہا کچھ وضاحت کرنا ضروری پڑتا کہا کہ خیرات پر بہت اچھی اچھی بات ہے لیکن اگر ہو سکے تو اس کو قرض الحسنہ کے طور پر دو بلا انٹریسٹ بلا سود کے اس سے کہو کہ بھائی میں طرز دے رہا ہوں تمہیں لوٹانا ہوگا اب اس کا فائدہ کیا ہوگا بتائیے فائدہ یہ ہوتا سب سے بڑا اختصاری اعتبار سے بتا رہا ہوں فائدہ یہ اس کے ذہن میں ہوگا کہ بھائی میں خش پورے طور پر نہیں کر سکتا اس سے بڑھانے ہوں گے اس سے پیسے کچھ بڑھانے ہوں گے اس لئے کہ مجھے لوٹانا ہوگا میرا خرچ بھی بنانا ہوگا پھر جو جس نے بھی مجھے دیا ہے یہ پیسے اس کو لوٹانا بھی ہوگا لہٰذا اس کے ذہن میں صرف خرچ کی بات نہیں آئے گی کمانے کی بات بھی ذہن میں آئے گی اس لئے اسلام نے کہا کہ قرض زیادہ دیا کرو بجائے اس کے صرف خیرات دے رہے کتنا مہم بات کتنی اہم بات ہے یہ آپ اسے انٹرسٹ بھی نہیں لے رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرسٹ دے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لوٹانا ہوگا تو یہ بیلنس مزہ اچھا دوسری طرف سے میں نے کہا کہ انکریجمنٹ بے انتہا ہوئی ہے دینے کی کہ آپ خیرات کریں دینے سائل جو بھی آ جائے اس لئے کہ ہم آئلے بیت کے ماننے والے ہیں اہلِ بیت کے گھر پر جو بھی جاتا ہے وہ خالی نہیں آتے یہ اور بات کہ کبھی ہم فور بل فور محسوس کر لیتے ہیں کبھی ہم محسوس نہیں کرتے لیکن وہ دیتے ضرور ہیں جو ہمارے لئے بہتر ہوگا کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ابھی ہم نے دعا مانگی لیکن وہ مستجاب نہیں ہو رہی ہے مستجاب ہونے کے لئے بھی کئی شرائط ہیں سب سے پہلے بات اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسئلہ میں نہیں ہوتی وہ چیزیں ہو سکتا ہے کہ اگر وہ دعا مستجاب ہو جائے تو ہمارے ایمان میں کمی آ جائے یا ہم جو نہ گمراہ ہو جائے نوزو بلہ کہہ رہا ہوں کہ وہ امکانات بہت سے امکانات نہیں سے بتا دولت کی ہمیں تمنا کر لی دولت مل گئی خدا نا خاص دا دولت جب مل گئی تو غرور پیدا ہو گیا دولت جب مل گئی تو خدا کو بھولنے لگے نوزو بلہ امکانات کی بات بتا رہو مہرے بات دینے کی تاقی اتنی زیادہ اور وہیں پر مانگنے کی بہت ڈسکریجمنٹ کی گئی بہت ہی ڈسکریج کیا ہے کہ مانگو نہیں کیوں اس کو سوچا آپ کہا ہے کہ اس لئے بیلنس برقرار ہے مانگنے والا بڑے آسانی سے ہر ایک کے پاس جا جا کر نہ مانگے ڈسکریج کرو بھئی محنت کرو اللہ نے جس کو بھی جو بھی کمایا ہوا ہے مثال کی طور پر بتا رہا ہوں جس نے بھی اس نے محنت کی ہے اس نے درقی کی ہے اس نے بڑی کاریشوں کے بعد کچھ کمایا ہے تم بھی وہی کاریش کرو وہی محنت کرو ممکن ہے کہ تم ازیاد کم ملے ہو سکتا اس کو زیادہ ملا ہوں لیکن ڈسکریج کیا گیا ہے اس کو جو ہے نا اس کو برحال مذہبت کی گئی ہے مانگنے کے حوالے سے کیوں اس لئے کے بیلنس رکھا جا یعنی اسلام میں دینے والے کا انکریج لینے والے کو ڈسکریج تاکہ بیلنس برقرار رہے سباپڑے محمد والے محمد والے ازیاد مہتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو سنتے ہیں آپ تو کام دو کرتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہماری توجہ کمی نہیں لیتا یہی دو باتیں تو ازیاد مہترم باہدف زندگی ایک تارگٹ اور ایک مقصد کے ساتھ جو انسان چلتا ہے اپنے زندگی کو لے کر اپنے روز مرہ کے مسائل کو لے کر اپنے کاروباری حوالے سے لے کر جو کچھ بھی کرتا ہے با مقصد انسان مقصد کو پانچنے کے لیے وہ ہمیشہ شاداب بھی رہتا ہے مقصد حاصل کرنے کی جو کوشش میں لگا رہا تھا وہ شاداب رہتا ہمیشہ وہ جو ہے نا فرش رہتا اور میں تو کہتا ہوں ڈپریشن میں کم سے کم کم سے کم آہل بیت کے ماننے والے تو نہیں ہونے چاہے ڈپریشن میں آہل بیت کے ماننے والے نہیں ہونے چاہے کیوں کہنا ہوں سنیے اس لیے کہ بیترین در ہمارے پاس موجود ہے ڈپریشن کا شکار وہ ہوں جن کا کوئی پرسان حال نہ ہو ہمارے پاس بیترین ذریعہ ہے جو بریشن سب سے بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے اگر آپ بارگاہ الہی میں خاکے شفا خاکے شفا کی بات کر رہا ہوں وہ سجدہ ہے سجدے تو بہت کر رہے ہیں ہر کوئی سجدہ آج کر کر رہا ہے میں نے عرص کیا کل کے مجلس میں بھی ہم نے عرص کیا کہ قتل حسین سے پہلے بھی سجدہ کیا تھا ملونوں نے قتل حسین کے بات بھی سجدہ کیا تھا ملونوں نے خاکے شفا پر سجدہ ریز ہو جائے سجدہ ریز ہو کر باتیں ساری باتیں کر لے اپنے پروردگار سے جو چاہے باتیں کر لے ڈائریکٹ کنیکشن ہو گیا سجدہ ریز ہوا ہے اگل دے جو کچھ بھی اپنے دل میں رکھا ہے وہ سارا اپنے پروردگار کے سامنے رکھ دے سب کچھ اپنے بارگاہ الہی میں رکھے اور اس سے طلب مدد کرے اور اس سے استعانت مدد کرے اس سے استعانت طلب کرے اس سے مدد طلب کرنے کے بعد جو قوت ملتی ہے قوت لے کر جو انسان کام شروع کرتا ہے اس میں یقیناً کامیابی ہو یہ بارگاہ خداوندیگ میں جو انسان سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اپنے حاجات کو اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہے میں بار بار ایک چیز یہ جملہ ہمیشہ کہتا ہمیشہ کہتا کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کسی سے شیئر نہیں کر سکتے کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتے یہاں تک اپنے بیوی بچوں سے تک شیئر نہیں کر سکتے کچھ باتیں ہو کی ہر ایک انسان کے پاس ہر پرسنل لائف میں ہر انسان کے پاس کچھ ایسی باتیں ہو کی ہیں جو کسی سے شیئر نہیں کی جا سکتی بہتر سے بہندرین دوست سے بھی وہ باتیں شیر نہیں کی جا سکتی اپنے بیوی بچوں سے بھی وہ باتیں شیر نہیں کی جا سکتی ماں باپ سے اپنے وہ باتیں شیر نہیں کی جا سکتی لیکن ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اس کے پردے ہائیں ہی نہیں خدا پہلے سے جانتا اللہ ہمارے دلوں اور دماغ میں پیدا ہونے والے خیالات سے بھی آگا ہے لہٰذا اس کے سامنے کوئی پردہ ہے ہی نہیں لہٰذا رسدہ ریز ہو کر انسان اللہ سے گفتگو کر کے وہ ساری باتیں کر سکتا تو رہازہ ازان محترم اور نہ اس میں شرم ہے اور نہ اس میں کسی کے اپنے بے عزتی کا کوئی شائبہ ہے اس لئے کہ ہم کسی کے ایسے ویسے کے سامنے نہیں چھک رہے ہیں اللہ اکبر ایسے ویسے کے سامنے نہیں چھک رہے ہیں چھپی رہے ہیں تو اس کے سامنے چھک رہے ہیں دیکھیں دینے والا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں اسلام بھی کتنا عظیم مذہب ہے کہا کہ بھئے دینے والا اس کی ایک شخصیت ہوتی ہے ماننے والے کی بھی ایک شخصیت ہوتی ہے اسلام کہتا ہے کہ دینے والے کو چاہیے کہ ماننے والے کی شخصیت کا خیال رکھتے ہوئے دے اللہ اکبر اسلام کیا کرتا ہے کہتا ہے کہ ماننے والے کی شخصیت کا خیال رکھتے ہوئے دے مثال کے طور پر ایک باعزت معزز شخص کسی وجہ سے کوئی ایسا حدیثہ ہو گیا کسی وجہ سے مجبور ہو گیا مجبور ہو کر اس نے مثال کے طور پر بھائی بڑی شخصیت ہے مخترم شخصیت ہے زندگی میں اس نے ایسے ہی بلا وجہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے اگر اس نے مثال کے طور پر آپ سے ہزار پونڈ مان دیئے فر ایک زامپر آپ کے پاس استطاعت ہے مثال کریں استطاعت ہے آپ دے سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں آپ کے پرسنل لائف میں کوئی ایفٹ نہیں ہوگا آپ دے سکتے ہیں تو اگر وہاں پر اس لئے کہ اس کی شخصیت اور اس کا مقام یہ ہے کہ وہ کم سے کم ہزار پونڈ لے اس کی شخصیت اتنی ہے آپ اگر اس کو مثال کے طور پر آپ کی بھی شخصیت بزرگ ہے بڑی ہے بڑی شخصیت ہے مانگنے والا بھی اس کا مقام ہے اس کی ایک آزمات ہے اس کی ایک شخصیت ہے وہ مانگ رہا ہے دینے والا بھی ایسا ہے کہ وہ دے سکتا ہے اس کے پاس اتنی قدرت ہے تو آپ ایسے شخص کو اگر آپ نے پانچ پونڈ ہاتھ میں تھما دیئے اگر آپ نے ایسے شخص کو پانچ پونڈ تھما دیئے تو آپ اپنی بھی زلط اتھا رہے ہیں اپنے آپ کو زلیل بنا رہے ہیں اور اس کو بھی تظلیل کر رہے ہیں اس کی بھی بیزت ہی کر رہے ہیں آپ اپنی بھی بیزت ہی کر رہے ہیں اور اس کی بھی بیزت ہی کر رہے ہیں ازان مہتران اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے سامنے چھوٹی چھوٹی چیزیں طلب مت کیجئے گا اس لیے کہ وہ بہت بڑا ہے وہ قدیر ہے وہ قادر کل ہے اس کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے مانگے اس کے پاس وہ دینے والا ہے اور وہ دے گا دینے والا وہ ہے تو ہمیں شرمندگی کس بات لہٰذا اس کی باغا میں سجداریز ہوتے ہیں اور اس کی باغا میں مانگتے ہیں سباپڑے محمد والے محمد تو حضار محترم چاہئے اصل گفتگو کی طرف کہ ہم نے کہا کہ انسان دنیا میں کوئی بھی بلا وجہ کام نہیں کرتا کوئی بھی عمل بلا وجہ کا نہیں ہوتا یا تو کل کی گفتگو کو میں اس کا تسلسل دے رہا ہوں اس کو ملا کر چلتا ہوں کل ہم نے کہا کہ کوئی بھی کام کرنے کے لئے تین صورتیں ہیں یا تو وہ ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے یا تو کسی شوق اور لالج کی وجہ سے کر رہا ہے یا تو اس میں پیشن ہے اس میں چاہت ہے اس میں محبت ہے جس کی وجہ سے کر رہا ہے آئی کے نہیں نوکری کرتا ہے انسان نو سے ساڑھے پانچ بجے تک جو ضروری ہے اس لئے اگر نہیں کرے گا تو پھر اسے سیلوی نہیں ملے گی تنخواہ نہیں ملے گی تنخواہ نہیں ملے گی تو اپنا گھر نہیں چلا پائے گا چلے یہ فکس ٹائم ہے اس میں کوئی حرج نہیں اب اگر کوئی زیادہ کر رہا ہے ساڑھے پانچ کے بعد بھی کر رہا ہے چھ بجے کے بعد بھی کر رہا ہے تو دو صورتیں ہیں یا تو اسے ڈر ہے کامپٹیشن اتنا زیادہ ہے کہ اسے ڈر ہے کہ کہیں میرا واس مجھے نوکری سے نکال نہ دیں ڈر ہے یا اس کو لالچ ہے یا شخص ہے کہ مجھے اوٹی ملے گی وہ وورٹائم ملے گا ایکسٹرہ ملیں گے تیسری صورت ہے کہ اس پروفیشن سے اس کام سے اسے اتنا لگاؤ ہے اتنا پیشن ہے کہ اس کی اس پیشن اس محبت کی وجہ سے وہ کام کا با ہے اچھا اب تینوں میں فرد سنیے گا مزید کی بات بتا رہا ہوں سنیے یہ ٹریکٹیکل لائف کی بات بتا رہا ہوں اس کو رفت دینا ہے مجھے ٹریکٹیکل لائف کی بات ہے تینوں کا فائدہ کیا ہے اگر آپ درسے کر رہے ہیں کہ میں نوکری کہیں ختم نہ ہو جائے نوکری جھوٹ نہ جائے تو آپ کی نوکری برقراب رہے گی ٹھیک ہے آپ کی نوکری برقراب رہے گی تلختی نہیں ہوگی اس لئے کہ آپ صرف در کی وجہ سے کر رہے ہیں آپ ایکسٹرا کام کر رہے ہیں وہی کر رہے ہیں جس کی لیکن آپ در کی وجہ سے کر رہے ہیں نوکری برقراب رہے گی چلو الحمدللہ اگر آپ اوور ٹائم لینے کی وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر بھی فائدہ ہے چلیں پھر بھی آپ کو پیسہ مل رہا ہے ایکسرا پیسہ مل رہا ہے لیکن دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں narrow mindedness اس کو کہتے ہیں narrow mindedness short gain ہے چھوٹا سا gain ہے small gain ہے دونوں صورتوں میں نوکری بچانے کے لئے کر رہا ہے تو ابھی short sighted ہے بہت چھوٹا فائدہ ہے چھوٹا منافع کے لئے کر رہا ہے over time لینے کے لئے کر رہا ہے تو ابھی کتنا مل جائے گا one and half times two times salary کلیپٹر کے دیا جائے گا چھوٹا gain ہے سوٹے آپ اگر وہی کام وہی کام محبت سے کر رہا ہے اپنے passion کی وجہ سے کر رہا ہے اپنے لگاؤں کی وجہ سے کر رہا ہے اپنی چاہت کی وجہ سے کر رہا ہے تو اس کام میں وہ اتنا وارد اور professional ہو جائے گا اور اتنا specialize کر جائے گا کہ وہ ایک ہی مرتبہ جنگ کر جائے گا اتنی ترقی کر جائے گا کہ اس میں کوئی نہ کوئی نئی چیز نکلے گی creativity ہوگی ایک نئی تخلیق ہوگی کوئی نئی ایجاد کرے گا اسی فیلم میں جو فیلم کام کر رہا ہے اسی میں ایک نئی تخلیق کرے گا ایک نئی چیز بنے گی نئی ایجاد کرے گا جس کا ندیجہ کیا ہوگا جس کا پاداش کیا ہوگا جس کا جو ہرے سمرہ کیا ہوگا جس کا جو ہرے گیم کیا ہوگا وہ آپ نہیں بتا سکتے وہ آپ بتا نہیں سکتے اتنی بڑی گیم ملے گی اسے ہے نا تو سب سے زیادہ فائدہ کا قسم ہے محبت سے کام کرنے میں پیشن کے ساتھ کام کرنے میں جو بھی کام جو بھی کام کرے مثال دے رہا ہے اسی طرح سے زیادہ محترم دیکھیں یہ جو عبادتیں بنائی رکھی گئی ہیں عبادتیں رکھی گئی اس کو بھی ہمیں کوئی چھوٹا فائدہ سمجھ دیکھا نہیں کرنا چاہے چاہے بھے اگر نہیں نماز پڑھیں گے مثال کے طور پر تو ڈنڈے پڑھیں گے ڈال ہے جہانم کا ڈنڈے پڑھیں گے جہانم میں جائیں گے یہ شارٹ گین ہے شارٹ گین ہے اچھی بات ہے یہ جہانم میں جائیں گے بہت اچھی بات پھر بھی شارٹ گین دوسری صورت یہ ہے جنت ملے گی نماز پڑھوں گا جنت ملے گی جنت کے نعمتیں ملیں گے بہت اچھی بات جنت ملے گی بہت اچھی بات پھر بھی شارٹ گین ہے چھوٹا سا فائدہ ہے چھوٹا منافع ہے اب اگر اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر کر رہا ہے سنیے اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر جو انسان کر رہا ہے یعنی پورے دل سے کر رہا ہے پورے وجود سے کر رہا ہے پوری چاہت سے کر رہا ہے پورے لگاؤ سے کر رہا ہے اللہ کو لائق عبادت سمجھ کر انجام دے رہا ہے تو اللہ کہتا ہے اے میرے بندے اگر تو پوری چاہت کے ساتھ میری عبادت انجام دیتا ہے پورے دل لگاؤ کے ساتھ تو میری اطاق کرتا ہے تو میں تجھے مجھ جیسا بنا دوں گا اب گین دیکھیں کتنا بڑا گین دیکھ آپ نے گین کتنا بڑا کتنا بڑا فائدہ کتنا بڑا منافع ہو رہا ہے خدا کہنا میرے صفات میں سے ایسی صفت تجھے دے دوں گا میں تجھے میری صفتوں میں سے کچھ صفتیں تجھے دے دوں گا خدا کی صفتیں اگر مل جاتی ہے تو اب ازانی محترم سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا نا کہ جو کرام اللہ جو کہتے ہیں نا یا جو کرامتیں دکھانے والے تھے جو کرامتیں دیا کرتے تھے جو کرامتیں لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے جو موجزات ہوا کرتے تھے وہ ایسے ہی نہیں تھے اس نے کہ علی نے فرما دیا تھا کہ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جو لائے کا عبادت نہیں ہے اللہ کی عبادت میں اس لئے کرتا ہوں اس لئے تو وہ لائے کا عبادت ہے اس نے اتنی عبادت کی اتنی عطاق کی کہ اللہ نے اپنے صفات میں سے اس کو صفتیں دے دی اللہ نے اپنی صفات میں سے اس کو کچھ ایسی صفتیں دے دی کہ میرا مولا بھی ان صفات کا حامل ہو گیا جب ہوتے رہے تھے کبھی ادھر اشارہ کر رہے تھے کبھی اس طرف اشارہ کر رہے تھے کبھی پیچھے کی طرف اشارہ کیا کبھی آگے کی طرف اشارہ کیا تو صحابی نے پوچھا مولا یہ اشارے کیسے چل رہے مولا یہ اشارے کیسے چل رہے ہیں تو مولا نے کیا جواب دیا پتا ہے نہیں جانتے اے سلمان میں مشرق والوں کو رزت دے رہا تھا میں مغرب والوں کو رزت دے رہا تھا میں جنوب والوں کو رزت دے رہا تھا یہاں تک کل کائناک کو رزت دے رہا تھا مولا ناوہ حیداری حیداری تو حضور مہترم یہ ہے کہ جہاں پر ہم مقصد بڑھاتے جائیں گے اپنا مقصد جب بڑھے گا اپنا انٹینشن جو بڑھے گا اپنا ارادہ جو بڑھے گا تو وہاں پر فائدہ و منافع بہت زیادہ ہو جائے گا بے انتہا اس کا منافع ہو جائے گا مجلس میں آ رہے ہیں مجلس میں آتے ہیں زیارتیں پڑھتے ہیں وہی جو ہماری گفتبو چل رہی ہے کہ السلام علیکہ یا حباب دیلہ سلام ہو اس مولا حسین پر سلام ہو اس وارث آدم پر سلام ہو وارث ابراہیم پر وارث عیسیٰ پر وارث موسیٰ پر وارث محمد مصطفیٰ پر ایک اور باوازِ بلند سلوات وارث محمد رہے ہیں تو عزان مہترم یہ زندگی کیا ہے یہ عقیدہ کیا ہے یہ ارادے ہیں ارادے ہیں زندگی میں کہ آپ نے ارادہ کیا ہے ایک مقصد کے ساتھ ہم چل رہے ہیں سلام ہم ایسے ہی نہیں کرتے پورا ہمیں یقین ہے یقین کامل ہے کہ ہمارا سلام وہ سنتے بھی ہیں اور ہمارے سلام کا وہ جواب بھی دیتے ہیں دیکھئے ہو سکتا ہے یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھتے ہوں گے زیارت نامہ جو بھی ہوگا جو بھی زیارتیں ہوتی ہیں میں کہتا ہوں کہ جس لینگویج میں بھی آپ ممکن سمجھ سکتے ہیں کم سے کم ایک دو بار پڑھئے ترجمے میں اس کے بعد اصل عربی میں پڑھئے گا پھر پھر لطف دیکھئے گا کتنا لطف آئے گا جب سمجھنے لگیں گے کتنا لطف آئے گا میں نے ارس کیا کہ وہ سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں اور انہیں پتا ہے کہ کون کہاں سے سلام کر رہا یا ایسے نہیں کہا یہ بھی زیارت نامے میں ہے زیارت نامے کا حصہ ہے زیارت نامے کا ایک حصہ یہ ہے کہ کہ جس میں ہم فرماتے ہیں جس میں ہم کہتے ہیں کہ اشہد انکا شہادت دیتا ہوں اشہد انکا تصمع کلامی نہیں اسے پھر لے اشہد انکا تشہد مقامی و تصمع کلامی و ترد سلامی و انکا حی اند رب کا مرزوق یہ زیارت نامے میں ہے زیارت اٹھا کر دیکھیں ابھی شبیہ آشور بھی آنے والی ہے آشور کی زیارت آشورہ میں بھی دیکھیں ہوں یا کسی بھی امام کی زیارت کیلئے جائیں کسی بھی امام کی زیارت میں جائیں آپ اس زیارت نامے میں دیکھ سکتے ہیں یہ جمعہ کیا ہے اشہد انکا تشہد مقامی میں گواہی دیتا ہوں میں وٹنس ہوں میرا یہ پورا فیت ہے میرا پورا یہ بلیو ہے میرا پورا یقین ہے کہ تشہد مقامی آپ میرے مقام کو جانتے ہیں کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں آپ جانتے ہیں تشہد مقامی میرے مقام کو میں جس جگہ سے جس جگہ سے میں بتا رہا ہوں میں سلام کر رہا ہوں آپ اس مقام سے آگاہ ہیں وہ تصمع و کلامی اور میرے کلام کو سن رہے ہیں زیارت ناما کہ وہ تصمع و کلامی میرے کلام کو سن رہے ہیں وہ ترد و سلامی اور میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں اور یہی نہیں کرو میں آئیسے ہی سلام نہیں کر رہا ہوں اور میرا یہ بھی آقیدہ بتا رہا ہے کہ تشہد و انکا یعنی شہادت دے رہے ہیں کیا ہے کتنی شہادت ہیں آپ پر چار شہادت ہیں پہلے شہادت کیا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام سے آدھا ہے میں جہاں پر ہوں اس جگہ سے آپ واقف ہیں دوسری شہادت یہ ہے کہ تسمع و کلامی میرے کلام کو آپ سن رہے ہیں تیسری شہادت یہ ہے کہ ترد و سلامی میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں اور چوتھی شہادت یہ ہے کہ انہ کا حیون اور مجھے یہ یقین ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زندہ بھی ہیں زندہ بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ رزق بھی پا رہے ہیں یہ گواہیاں دے رہا ہے بندہ سلام کرنے سے پہلے یہ گواہیاں دے رہا ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین ہے یقین ہے یقین کامل ہے کہ آپ میرے کلام کو سن بھی رہے ہیں آپ میری جگہ سے واقف بھی ہیں اور آپ میرے سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں اور آپ زندہ بھی ہیں یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے بات کہ آج کل جو فرقہ زالہ فرقہ وحابیت چلی ہے تو ارے آئیمہ تو آئیمہ پیغمبروں کو بھی وہ مردہ سمجھنے لگے تھا عزب اللہ لیکن اتنی جہالت بھی ہے ان میں کہ مردہ کو سلام تو نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے فرق کریں کہ وہ مردہ ہیں نوز بلہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے نقلے کف کف نہ باشے فرق کریں کہ وہ مردہ ہیں دو سوالیں چھپا سے زیادہ سوال ہیں عام فرم باتیں کہ بھئے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسولہ کہتے ہوگی نہیں ہو ہر کوئی ہو اب اسلام کے جس فرقے جس مسلک سے بھی تعلق کرنے والا کیوں نہ ہو یہاں تک کہ احمدی ہو قادیانی ہو کوئی بھی جو نہ ہو رب تو ہے نا وہ اپنے آپ کو تو مسلمان کہتے ہیں نا اب ان سے اس کا ترجمہ پوچھیں کیا ترجمہ ہے بھئے لا الہ الا اللہ کوئی خدا نہیں کوئی اللہ نہیں اللہ کے سوا محمد رسول اللہ کیا ترجمہ کرتے ہیں بھئے محمد اللہ کے رسول ہیں چھے نہیں جو چھے مر چکے ہوتے ہیں وہ چھے ہو جاتے ہیں ہیں اس بات کی گوائی ہے کہ وہ زندہ ہیں وہ چھے ہیں اور رہیں گے تب ہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں اور آج بھی چاہیں جنت البقی اگرچہ ملونوں نے مزارت مقدسہ کی کو نسمار کر دیا ہے لیکن پھر بھی ایک چھوٹا سا زیارت نامہ لکھا ہوا ہے السلام وعلا اہل القبور کے نام سے بھئے زیارت قبور کو منابی کر رہے ہو اس طرح سوشل والی بات ہے دیکھئے وہ کہتا ہے نا کہ چھوٹ کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ جاتا ہے مشہور بات ہے نا کہ چھوٹ کوئی نہ کوئی اپنی نشانی چھوڑ جاتا ہے ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ زیارت پر مجھ جاؤ زیارت قبور کی زیارت نہیں کرو خبروں پر مجھ جاؤ اور دوسری طرف سے اسی جنرل بقی میں یہ بھی لکھا ہوا ہے السلام وعلا اہل القبور تاجب کی بات ہے کہ میں خود کہہ رہا ہوں کہ نہیں جاؤ اور پھر سلام بھی کر رہے ہو تضاد کہا اس سے پامعلوم ہو رہا ہے کہ یہ چھوڑ ہیں جو چھوٹنے چھوڑی کی کوئی نہ کوئی نشانی چھوڑ رہے ہیں تو بہرحال ازدان محترم یہ زندگی ایک عجیب ہے زندگی کامیاب کس کو کہتے ہیں کون سے زندگی کو کامیاب کہتے ہیں میں نے شاید پہلی یا دوسری مجلس میں کہا تھا کہ جو سیولیزیشن کا ٹکلاو ہے کبھی کہتے ہیں کہ ویسٹرن سیولیزیشن کبھی کہتے ہیں کہ ایسٹرن سیولیزیشن کبھی کہتے ہیں اسلامی سیولیزیشن کبھی کہتے ہیں گریگ سیولیزیشن کبھی کہتے ہیں لیٹن سیولیزیشن الگ الگ سیولیزیشن کی باتیں کی جاتی ہیں یہ اپنی جگہ پر بس سوال یہ ہے کہ ترقی آفت یعنی کامیاب انسان کسے کہتے ہیں یہ زندگی کامیاب زندگی بلکہ یوں کہوں گے کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں میں آپ کی زہمتوں کو تمام کر رہا ہوں اس مطلب کے بعد کامیاب زندگی کسے کہتے ہیں پیسہ کمالے نا کامیابی ہے جتنے چاہے کمالیا بہت سارے پیسے کمالی ہیں دنیا کا سب سے نمبر ون رچسٹ مین بن گئے رچسٹ مین بن گئے کامیاب ہو گئے ان سے پوچھے اگر کامیاب ہے تو کام ابھی بھی کیوں کر رہے ابھی بھی تلاش میں کیوں ہیں ابھی بھی دوسری نئی کمپنیاں کیوں کھول رہے ہیں نئے نئے کارواں کیوں کر رہے ہیں دنیا بھر میں جا جا کے جو نا کیوں بزنس کر رہے ہیں چھوڑ دو بھئی ختم کر دو راضی نہیں ہے بیگینر ہو گئے ابھی بھی اپنی زندگی سے راضی نہیں ہے تو کامیاب نہیں ہوئے ابھی انسان بہت درقی کر لیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ کہہ سکتا ہے کہ کامیاب ہو چکا نہیں ابھی کامیاب بھی نہیں ہوئی ابھی بھی اپنی زندگی سے راضی نہیں ہے انسان کی فطرت میں زہمت تمان کر رہا ہوں انسان کی فطرت میں ہے کہ ایک چھوٹی سی خواہش سے شروع ہوتی ہے اور اس کی خواہشیں ختم ہوتی نہیں چھوٹی سی خواہش سے شروع اور خواہشیں ختم ہونے والی نہیں وہ مرزا غالب کا شہران ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے میرے ارمان بہت نکلے لیکن پھر بھی کم نکلے بہت نکلتے ہیں ارمان پھر بھی کم اور ہر خواہش ایسی ہوتی ہے کہ یہ ہو جائے بس یہ ہو جائے اب وہ ہو بھی جائے تو پھر دوسری خواہش فوراں شروع ہوتی خواہشیں ختم نہیں ہوتی بلکل یہ اپنی بات نہیں ہے قرآن کے آیتیں ہیں کیا قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَتِ الرَّازِيَةِ اگر تمہیں عیشتِ الرَّازِيَةِ چاہیے رازی شدہ زندگی چاہیے تو بس وہ جنت ہے جنت میں ہی رازی شدہ زندگی ملے گی یہاں پر بس خواہشیں ہی خواہشوں پہ خواہشیں خواہشوں پہ خواہشیں ہی رہے گی اور اس کے بعد کامیاب زندگی اگر چاہیے تو بس سمجھ لینا کہ جس نے بھی جنت میں دخول کیا حاصل کیا بس وہی انسان کامیاب تو اب اس دنیا کے اعتبار سے کامیاب زندگی کیا ہے سب سے پہلی بار زندگی کیا ہے زندگی کو اگر خلاصہ کیا جائے تو زندگی کچھ فیصلوں کا نام فیصلے کیے جاتے الگ الگ مقامات پر جس نے صحیح ڈیسکیشن لیا مقصد تک پہنچ گیا وہ کامیاب انسان ہو جائے گا ہر انسان کی زندگی میں کئی نہ کئی ایسے موڑ آ جاتے ہیں کہ جہاں پر زندگی کے ڈیسیشن لینے پڑتے ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں اب بھی زندگی بھر کی پونجی جمعی ہوئی پونجی بڑی محنتوں کے ساتھ جمعیا تھا ایک غلط ہو سکتا ہے غلط دیسیشن لے لیا فیصلہ لیا کہ فلا بزنس شروع کروں گا بزنس شروع کیا کر دیا بزنس شروع کرنے کے بعد ایک سال دیر سال گزرنے کے بعد پتا چلا کہ نہ صرف جو پونجی جمعی تھی جو کچھ بھی جمع ہوا تھا جو کچھ بھی کھٹا کیا تھا جو کچھ بھی محنتی زندگی کی محنت سے گمایا ہوا تھا بیس سال پک چیس سال دیس سال کی محنت کے بعد جو کچھ بھی محنتی کھٹا کیا تھا بڑے جتن سے جمعیا تھا نہ صرف وہ سب چلا گیا بلکہ میں مقروض بھی ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا کیوں تیس سال کی محنت ایک ڈیسیشن سے ایک غلط دیسیشن سے ختم ہو گئی چمت ہو گئی دیکھیں سب سے زیادہ سجدے کس نے کیے تھے کس نے کیے تھے سجدے ابلیس نے کیے تھے اللہ اکبر ابلیس سب سے زیادہ سجدے کیا تھا کہاں پہ گڑھ بڑھ کر لیا اس نے ایک غلط دیسیشن لیا ایک چھوٹا سا غلط دیسیشن میں چھوٹا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لئے سجدے تو کری رہا تھا سجدے کر رہا تھا اور یہاں تک وہ خود دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ باقی نہیں ہے جہاں پر میں نے سجدے نہیں کیا اتنا بڑا سجدہ گزار تھا اتنا بڑا سجدہ گزار تھا ایک غلط دیسیشن لیا کہا کہ میں آدم کا سجدہ کروں میں آدم کا سجدہ کروں کہا کہ میں آدم کا سجدہ نہیں کروں گا اس ایک دیسیشن نے اس کے سارے سجدوں کو پامار کر دیا ساری عبادتوں کو ختم کر دیا اس کی ساری زندگی کی عبادتیں ختم ہو گئیں اور وہ دعوت لانت کا مستحق ہو گیا ایک غلط دیسیشن ہے نا تو زندگی فیصلوں کی ہے ظان مہترہ فیصلہ صحیح غلط کرنے پر ہے میں بار بار کہتا ہوں کہ کربلا میں ایسے بہت سے کتنے قاتل سے چند نہیں چھے قاتلوں میں صرف عمر ساتھ نہیں تھا صرف شمر نہیں تھا یہاں تک ملتا ہے جیسے ابن ملجم کی بات لے لیں مثال کے طور پر ابن ملجم کے حوالے سے ملتا ہے کہ اس نے وہ جنگ سفین میں حضرت علی کے ساتھ جو اس نے لڑائے کی حضرت علی کے لشکر میں رہ گا یہاں تک عمر ساتھ سب سے زیادہ آئمان حسین کو جانتا تھا شمر بھی چانتا تھا یہ جو بڑے بڑے جو نام لیے جاتے ہیں نا عبداللہ ابن زیاد ہو یا دوسرے جتنے بھی ہیں جس میں زیادت ہے اور بھائی نام انشاءاللہ آندہ دنوں میں پڑھیں گے جو اس میں نام لیے گئے ہیں یہ ان لوگوں کے نام ہیں جو اہلِ بیعت سے واقفیت رکھتے چھے یہ ان لوگوں کے نام ہیں لیکن ایک لمحے کے ڈیسیشن غلط لینا تھا کہ انہوں نے اپنے ظاہری زندگی برباد کر لی جنت کے بجائے جہنم ہو لی اہلِ بیعت کے ساتھ رہنے کے بجائے انہوں نے ظالم کا ساتھ دیا اور وہ اپنی زندگی کو تباہ کر لی زندگی کہاں سے کہاں چلی گئی کدھر سے کدھر پلٹ گئی تو عزانِ محترم ایک ڈیسیشن غلط اگر انسان لے لیتا ہے تو بڑا نقصان اٹھاتا ہے خاص طور پر خاص طور پر بلخصوص عقائد کے اعتبار سے عقائد کے معاملے میں غلط ڈیسیشن جب لے لیتا ہے انسان تو اس کی کوئی بھرپائی نہیں ہو سکتی ایک جملہ اسی کے حوالے سے کہ ہر چیز کی قضا بھی ہے فرورِ دین میں قضا ہے ہے کہ نہیں نماز قضا ہو گئی آپ نے توبہ کی بعد میں پڑھ لی روزے قضا ہو گئے بعد میں آپ نے ادا کر لیے حج قضا ہو گئی تھی آپ نے ادا کر لیے آپ ہی نہیں بلکہ ہمارے والدین ہمارے اجداد اجداد سے روزہ قضا ہو گیا تھا ماہ نے ان کی نیابت میں روزہ قضا ادا کر لیا تو ان سے ماف ہے کہ نہیں نماز والدین کی جددین کی جتنے بھی پوچھ چلے جائیں قضا ہو گئی تھی ماہ نے ان کی نیابت میں نماز پڑھ لی ماف ہو گئی روزہ ماف ہو گیا حج والد پر واجب تھا انجام نہیں دیئے تھے والد کی نیابت میں ماہ نے حج ادا کر لیا والد سے ساپیج یعنی سارے احکام نماز سے لے کر سارے احکام جتنے بھی ہیں آپ نہ صرف اپنی قضا کر سکتے ہیں لیکن اپنے اجداد کے بھی قضا کر سکتے ہیں ادا کر کے ان کے جنب ان کے گناہ کو ماف کروا سکتے ہیں لیکن ازدان محترم لیکن ازدان محترم ایک ایسی چیز ہے اصول دین یا عقائد جس میں آپ کچھ بھی کر لیں اس کو ادا نہیں کر سکتے والد سارے نوزر پر خدا نہ خواستہ کسی کا والد لا علاق کہے بغیر مر چکا ہو تو آپ ہزاروں بار لا علاق کہتے رہیے گا اور اس سے ماف نہیں ہوگا اگر والد رسول کو نہیں پہچانا رسول کی رسالت کا اقرار نہیں کیا محمد رسول اللہ نہیں کہا پایا آپ اس کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں آپ اللہ سے یہ طلب کر سکتے ہیں پروردگرہ اس کے گناہ کو جو نہ ماف کر اس کے آزاد میں کمی لا لیکن اس کی نبوت جو اس نے قبول نہیں کی ہے وہ ماف نہیں ہو دی امامت کا اقرار نہیں کیا آپ آنے والے جتنی بھی نستے ہیں امامت اپنے دادا پردادا کے لیے کرتی رہے لیکن وہ قضاء نہیں ہو پاتی وہ ادار نہیں ہو پاتی لہٰذا ازان مہترم یہ بڑا خطرناک ڈیسیشن ہے یہیں پر انسان مار کھا جاتا ہے کہ اب اس ڈیسیشن کو اگر ہم اس طرف آئے یا اس طرف جائیں اگر یہاں پر غلط ڈیسیشن لے لیا تو ہم ساری زندگی کے لیے پشتائیں اس لئے کہ یہ جو مجازی زندگی ہے تیس سال چالیس سال پچاس سال 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 ستر سال اس کے بعد تو جانا تو عبدی زندگی تو وہاں پر ہے تو ایک ڈیسیشن غلط لیا تو عبدی زندگی میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے گھٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے لہٰذا ہزاروں سلام ہمارے حضرت حر پر کہ ان کا ایک ایسا ڈیسیشن ایک ایسا فیصلہ روزِ آشور کا کہ حضرت حر کی تقدیر بدل گئی حضرت حر کی زندگی بدل گئی عزیزو اسی لئے بار بار مجلسوں سے کہا جاتا ہے مجلسوں کی ممبروں سے کہا جاتا ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے شکر بجا لانا چاہیے کہ ہم ازادارانِ حسین میں سے شمار کیے جا رہے ہیں ہم محبانِ اہلِ بیعت میں سے شمار کیے جا رہے ہیں ہم نہ صرف اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھنے والوں میں سے ہیں نہ صرف محمد کی رسالت کی گواہی دینے والوں میں سے ہیں بلکہ ہم وہ ہیں جو ولایتِ علی ابن عبی طالب اور ان کے گیارہ اماموں اس کے بعد کی گیارہ اماموں کی ولایت کا بھی اقرار کرنے والوں میں سے اللہ اکبر اگر کوئی ذات توجہ کرے غور کرے واقعہ کربلا پر صرف ایک واقعہ انسان کی تقدیریں بدل سکتا ہے غور سے متعلق کی ضرورت ہے تدبر کی ضرورت ہے تفکر کی ضرورت ہے غور و فکر کی ضرورت ہے ذرا غور کرے کہ اتنی عظیم قربانی کس مقصد کے لیے دی گئی یہ سارے مسائب حسین جیسا شخص اتنی بڑے مسائب اٹھا رہا ہے نوازہ رسول اللہ اکبر دیکھیں دونوں کس شدت کے ساتھ ہیں یہ ایک طرف اتنی شدت اپنے حقیقے پر کہ جائے جان چلی جائے چائے اولاد اٹھ جائے چائے سیدانیاں قیدی بنا لی جائیں لیکن اپنے عقیدے سے نہیں ہٹیں اللہ اکبر بات آئی ہے تو سنیجے کہ حال میں ہی حجر ابن عادی کا واقعہ سنا ہو رہا کہ جن کے قبر کی توہید کی گئی خدا لانت کرے ایسے ظالموں پر خود کو جو ہے صحابی رسول کے حامی کہتے ہیں صحابی رسول کی ذرا بناور بھی کہیں بھی بنا میں توہینِ صحابہ بھانسی پر چڑا دیا جاتا ہے گولی مار دی جاتی ہے اور وہی لوگ وہی لوگ صحابی رسول کی کس طرح سے دے حرمت ہی کرتے ہیں کس طرح سے ان کے مذہب کو مسمار کیا جاتا ہے ایک حجر ابن عادی ہیں اور دوسرے ایک ہے عدی اپنے خاتم ان سے مالیہ پوچھتا ہے مالیہ کہتا ہے کہ پتا ہے تم کس لئے یہاں پر لائے گئے ہو اے مجھے پتا ہے تم قتل کر دیے جاؤ گے کہ کوئی عبا نہیں کوئی پروا نہیں کوئی ڈر نہیں کہتا بتاؤ تمہارے بیٹے کہاں ہو کہاں میں تو حجر ابنے خاتم نے کہا کہ تجھے نہیں مانو میرے بیٹے شہید ہو گئے کہا کہ کب شہید ہوئے کہا کہ سفین میں شہید ہو گئے میرے بیٹے دو بیٹے سفین میں شہید ہو گئے کہا کہ واہ تو علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا دیکھئے کس طرح سے برین واش کرنے کی بات ہوتی ہے برین واش کی جس طرح سے گمراہ کرنے کے لئے کہا رہا کہ علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ وہ کیسے کہا کہ دیکھو علی نے اپنے بچوں کو تو بچا لیا صفین میں امام حسن امام حسین حضرت اببار شامل تھے لیکن شہید نہیں ہوئے دیکھو علی نے اپنے بچوں کو تو بچا لیا اور تمہارے بچوں کو مروا دیا یہ انصاف نہیں کیا اللہ اکبر یہ صحابی ہیں ایسے صحابی نہیں ہیں یہ وہ صحابی ہیں یہ وہ صحابی ہیں جو محبت اور مودد کے ساتھ کلمہ اے امامت پڑھ رہے ہیں تو ان کا جواب دیکھئے کیا ہے ہائے فر تجھ پر ہائے فر تجھ پر مجھے تاجب میرے بچوں کے شہید ہو جانے پر نہیں ہے مجھے افسوس ہے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میرے بچوں کے ساتھ میں بھی کیوں نہ شہید ہو گیا مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ شہید کیوں نہیں ہو گیا تو ایسے صحابی کربلا میں گئی امام حسین کو ملے تھے کہ جنہوں نے وہ قربانیاں پیش کی کہ چودہ سو سال تو کیا ہے تا روز قیامت ان کے نمونے باقی رہیں گے حسادہ رو آج پانچویں مخورم آ چکی دن بہت تیزی سے نکل رہے ہیں بہت تیزی سے نکل رہے ہیں اللہ اکبر خدا ہمیر توفیق عطا فرمائے کہ تمنا فاطمہ کو ہم پورا کر سکیں کچھ اپنے آنکھوں سے کچھ آنسوں بہا کر فاطمہ زہرہ کے دل کو سکون پہنچا سکیں آج ہم ان دو یتین فرزند دو زینب کے فرزندوں کا ذکر کریں گے جن کو ہم اولو محمد کہتے ہیں پانچ محرم ہے آج کا دن منصوب ہے حضرت آن اور حضرت محمد سے یہ وہ تفلان زینب ہیں کہ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا رات کی شبِ آشور شبِ آشور ایک دو حضرت عباس ہے جو خیموں کے باہر ٹل رہے ہیں خیموں کا پہرہ دے رہے ہیں کبھی اپنے تلوار کو سیکل کر رہے ہیں اور ایک دوسرا منظر ہے کہ سیدانیاں ہیں اپنے حرم میں اپنے خیموں میں عبادتوں میں مشغول ہیں کبھی عبادتیں کرتی ہیں کبھی دعائیں کرتی ہیں کبھی اپنے پیاروں کو سجاتی ہیں کبھی اپنے پیاروں کو سمارتی ہیں کبھی بالوں کو سجاتی ہیں کبھی بالوں کو سلجاتی ہیں کبھی اپنے عزیزوں کو تیار کر رہی ہیں اور یہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹا بیٹا کب میرے آتا پر قربان ہو جانا مجھے شرمندہ رکھ کرنا اپنے آتا پر قربان ہو جانا کوئی ماں کہتی ہے کہ میرے لال اگر تم نے میرے آقا پر قربانی نہیں پیش کی تو میں تمہیں دودھ نہیں برسوں گی کوئی ماں کہتی ہے کہ بیٹا بیٹا میں تم کو میرے آقا پر قربان کرنے یہاں پر لائی ہوں قربان ہو کر ثابت کرنا کہ تم نے اپنی ماں کا حلال دودھ پیا ہے بیٹا کوئی ماں اپنے اپنے انداز میں سنجھا رہی ہے سمجھا رہی ہے تو رالی کہتا ہے کہ میں ایک مرتبہ زینت کے قیمے کے قریب پہنچا قیمے کے قریب پہنچا وہ چھوٹے چھوٹے ہیں معصوم بچے ہیں بڑے پیارے ہیں بڑے خوبصورت ہیں جنلے بال والے ہیں بڑے لمبے بال تھے بچوں کے بالوں کو سلجا رہی تھی بچوں کے بالوں کو سلجا رہی تھی کہہ رہی تھی کہ دیکھو عونو محمد دیکھو عونو محمد تم تمہارے بابا کی طرف سے میرے بھائی حسائل پر قربانی پیش کرنا تم تمہارے بابا کے بابا کے نیابت میں آئے ہو تمہارے بابا کی طرف سے میں اپنے میرے بھائی پر پروان ہونا بچوں بچے بھی ہیں کیسے بچے ہیں یہ بنی حاشب کے بچے ہیں یہ عبداللہ کے بچے ہیں عبداللہ ابنے جعفر التیار کے بچے ہیں باپ کی طرف سے جعفر التیار کا خون ان کے رگوں میں ہے ماں کی طرف سے حیدر کررہ کا خون ان کے رگوں میں بہرہا ہے بچوں نے کہا اماں اماں گھبرانا نہیں ہم اپنے ماموں پر ایسے پروان ہوں گے ایسے قربان ہوں گے کہ ہماری قربانی پر آنے والی ساری ماںیں ناز کریں گی آنے والی ساری ماںیں ناز کریں گی وہ وقت آ پڑا کہ بچے تیار ہو کر سج کر اپنے مامو کے پاس آتے ہیں مامو جان اس نے بغا دیجئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں سے پہلے اپنی قربانی دے کر اپنے ماں کا سر اونچا کریں اپنی ماں کا سر موچھا کریں مامو کہتے ہیں حسین کہتے ہیں بیٹا بیٹا جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے لو اپنی ماں سے اجازت لے لو بچے کہتے ہیں ماں نے تو آپ کا صدقہ سمجھ کر ہمیں چھوٹ لیں ماں نے تو ہم کو آپ کا صدقہ بنا دیا ہے آپ پر وار دیا ہے آپ پر پروان کر دیا ہے ازادہ ورالی کہتا ہے دونوں بچے تلوائیں لے کر تلوائیں اتنی لمبی تھی بعض روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے بار زمین سے جھاڑ رہی تھی لیکن بچے اس نے وغہ لے کر جب میدان میں گئے ہیں تو رالی کہتا ہے کہ کبھی یہ بچہ گھر جاتا تھا دشمنوں میں تو دوسرا آ کر اس کا دفاع کرتا تھا اس کو بچاتا تھا جب دوسرا گھر جاتا تھا تو دوسرا بچہ جا کر اس کو بچاتا تھا لیکن ایک ایسا موقع آیا ایسا موقع آیا کہ عمر ساتھ کہتا ہے نادانوں تم نہیں جانتے یہ بنی حاشم کے بچے ہیں یہ بنی حاشم کے بچے ہیں ان کو چاروں طرف سے گھیر لو جب بچے گر جاتے ہیں تو کوئی تلوار مار رہا ہے کوئی نائزہ مار رہا ہے کوئی تیر برسا رہا ہے ہر کوئی ہر طرف سے بہبار کر رہا ہے بچے ڈک مگا جاتے ہیں بچے ڈک مگا جاتے ہیں آپ اس میں کہتے ہیں اے آن میری قربانی کیا اچھی لگی تو محمد کہتے ہیں آن کہ اے محمد کہ تم نے دیکھا میری قربانی ٹھیک تھی تو بچے کہتے ہیں میں بس میں چاہتا ہوں کہ میری ماں میری ماں میں ہماری قربانی سے راضی ہو جائے بچے زمین پر آتے ہیں کہتے ہیں علیکم من السلام اے میرے مامو جان ہمارا سلام قبول کیجئے حسین آگے بڑھتے ہیں کسی نے فیضہ نے حضرت زینب سے کہا زینب زینب تیرے بچے شہید ہو گئے بچے تیرے شہید ہو گئے تو زینب کا جمعہ سنیے بس ختم زحمت تمام کر رہا ہوں عجر کمار اللہ عجر کمار اللہ بس اس کا آجر فاطمہ زہرہ ہی عطا کریں گی حضرت زہرہ ہی فاطمہ آپ کو یہ اس کا آجر دیں گی تو جیسے ہی یہ خبر اپنے بچوں کی قربانی کی خبر جیسے ہی زینب تک پہنچی تو جیسے زینب نے کیا کہا پتا ہے زینب نے بچوں کے بارے میں نہیں پوچھا زینب گئے تھے میرے بھائی کی تو خیر میرے علی اکبر کی تو خیر میرے بچے تو میں نے قربان کر دیئے ہیں میرے بھائی پہ میں نے قربان کر دیئے ہیں بس میں چاہتی ہوں کہ میرا بھائی سلامت رہے میرا بھائی بچ جائے بچوں کے پاس زینب نہیں گئی آج کی ماں زینب کی طرف سے آونو محمد کا معتم کرتی ہیں علانت اللہ علاو طوم من ظالمین صلو اللہ علیہ وسلم وظیم 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 بارے بھائی 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 بھائی